نبی فروا رہا ہے جو میرے گناموں جہانم جب تم آگے اس کے اوپر تو وہ کہے گا جوز یا مومن ہو ہو مومن تو جلدی گزر جائے مدت کی میں بھڑکا ہی جا رہی ہوں اور میری آگ تھنڈی ہو رہی ہے تو گویا وہ بھی پنام آگے کہ اس بات کے جلدی میں تو گزر جائے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا آہا آلہ حضر ایک بات کہی کہ جب مومن آئے گے تو حضور آگے ہوں گے اور یہ تو اس کے اوپر سے گزرے گا جہانم اپنے طور پر کہہ رہا ہوں گا کہ جلدی گزر جائے اور حضور کیا اللہ کی بارگاہ میں ارز کر رہے ہوں گے کہ رب صلیم امتی رب صلیم امتی اے اللہ میری امت کو سلامت اے اللہ میری میں جب حضور یہ ارز کر دیں یہ یاد رکھئے یہ آپ لوگ جانتے ہیں میرے نبی کے غلاموں جس چیز کے لئے حضور کہہ دیں گے کہ اے اللہ میری امت کو سلامت رکھ تو ایمان سے بتاؤ اس امت کو کوئی خطرہ ہے خطرہ نہیں ہوتا پھر خطرہ کہا رہے گا جب وہ تمام جہان کا والی جو جنت کا بھی نبی ہے جہنم کا بھی نبی ہے عرشو کسی کا بھی نبی ہے کائنات کے ذرے ذرے کا نبی ہے جب نبی نے یہ فرما دیا کہ اور سر تو ان الخلق کا اے میرے محبوب پر پوری مخلوق کا تجھے رسول بڑھا کے میں جائیں گے تو وہ تو حضور کا ہی صدقہ ہے حضور کے ہی وہ نام لے وہ ہے وہ کہاں گڑائے گا لیکن آلہ حضرت عظیم اور برکت مجھے دے دین و ملت جھوم اٹھے اور آپ فرماتے ہیں کہ رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد کہ ہے رب سلم صدائے محمد کہ ہے رضا اب فکر نہ کر تو وجد کرتا ہوا کوتتا ہوا اچھلتا ہوا خوشی کرتا ہوا اس پل سے گزر جا کیوں گزر جا کہ ہے رب سلم صدائے محمد کہ حضور خدا کی بارگاہ میں صدائے محمد کہ اللہ میری امت کو سلامت رکھیو اللہ میری امت کو سلامت رکھیو تو جو تقویٰ اور تحارت والے ہیں میرے نبی کے غلاموں وہ تو یہ تو گناہگاروں کی بات ہے جو عام حادمی ہوں گے ان سے بھی وہ پناہ مانگی گی حضور کے نام دیوہ جو ہیں جو متقی بریزگار ہیں ان کے ساتھ تو کتنے میرے جیسے بدکار گزر جائیں گے بشرتے کہ ان کو ماننے والا ہو سی دل سے ماننے والا ہو اور اس کے دل میں وہ خلوص ہو کہ جو ایک مومن کے دل میں خلوص ہوتا ہے تو میرے نبی مکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اللہ تعالیٰ نے فرما میرے بندوں بڑے بڑے یار بڑے بڑے دوست وہ ایک دوسرے کے بعد دشمن ہو جائیں گے جب انبیاء بھی کام اٹھیں گے اوروں کی تو مجادی کیا ہے لیکن میں نبی کے غلاموں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہاں فقط کسی ذات کو پورا اختیار ہوگا تو میرے نبی وہاں حضور جب انبیاء کام جائیں گے اور اللہ فرماے گا کیا جواب تمہیں ملا میرے نبیوں تو کہیں گے لا علم اللہ ہمیں تو کوئی پتہ نہیں ماز آؤ جب تم تمہیں جواب کیا ملا لوگوں نے لوگوں ہی طرف تمہیں بھیجا تھا میں نے رسول بنا کے نبی بنا کے لوگوں نے کیا کہا تو اللہ کی ذات کو جب ہوتی دار کریں گے بے ساکتے ہیں گے لا علم اللہ ملا ہمیں تو کوئی پتہ نہیں کیا جواب ملا یعنی ایک دفعہ تو جب وہ اپنی کہاریت پر آئے گا اپنی جبائیت پر آئے گا اللہ تعالیٰ پھر کس کی مجال ہے لیکن میرے آقا انامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں جو تو امت محمدیہ ہو تمہارے نبی کا یہ مقام ہے کہ اس وقت جب یہ حال ہو جائے گا تو ابراہیم علیہ السلام سب سے باہر نکلیں گے اور حضور کا دامن پکڑیں گے اس موقع پہ حضور کا دامن پکڑیں گے اور یعج کریں گے یا محمدو یا محمدو انت نتیجہ تو دعوتی فنظر علیہ اے محمد حبی آپ تو ہماری دعاوں کے نتیجہ ہیں اب کیا وقفہ ہے کیا دیکھ رہے ہو ہماری طرف نظر کرو فرماؤ سبحان اللہ دعا کرتے رہے نا رب بنا وپس فیہم رسولم من انفسیم یتلو انہیم آیا اے اللہ ان میں ایسا نبی بھیج دے جو تھی ریایتیں پڑھائے ان کو پڑھے اور ان کو پاک و ساف کرے تو حضور پاک نہیں سی لی تو دروشی میں ان کا نام رکھا نا کہ تم ایسے دروشی ہوئے اللہ مسلی اللہ محمدی والا محمدی کما صلی اللہ تعالی یہ ہوا حسان کہ وہ ہمیں مانگ دے رہے ہم پر حسان کیا ہے تو اے میرے امت تم نماز جب بھی پڑھو خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہو وہ تو یہ دعا مان جب ابراہیم لوگ کہتے ہیں کون ہے بس وہی بخشنے والا ہے وہی سبوت کرنے والا ہے وہی سبب بھائی وہی کرنے والا ہے جب وہی کرنے والا ہے تو ابھی کسی کی مجال ہے جو کوئی اللہ کو کہے یا اللہ ہمیں بخش دے جب نبی گھبرا جائیں گے تو ابراہیم علیہ السلام جو جدل انبیاء ہیں جو تمام انبیاء کے بزرگ ہیں سب کے بزرماپ ہیں وہ آگے بڑھ کے حضور سے ارز کریں گے یا محمدو انتا نتیجہ تداواتی فنزرے لگے اے محمد عربی آپ تو ہماری دعاوں کے نتیجہ ہیں ہم پر نظر کرن فرمائیں اب کیا دیکھ رہے ہو تو میرے نبی پاک اس وقت کہیں گے یا اللہ ہا گھبرا یہ نہیں آنا لہا آنا لہا یہ شفاعت کے لئے میں ہوں کوئی نہیں ہے میں ہوں تو پیرے نبی کے گناہم ہوں آہا ایک آلہ حضرت نے آلہ حضرت پڑے بولے سبحان اللہ کوئی یہ ایسی بات نہیں ہے جب اللہ خدا کو اپنے اپنی اور اپنے محبوب کی محبت سے نوازتا ہے تو پھر یہ کرم فرماتا ہے آلہ حضرت نے اس مقام پہ ان کی بات کو نکر کیا کہ ماہو شماہ تو کیا ہے کہ خلیل جلیل کو ماہو شماہ تو کیا ہے ماہو شماہ کہ خلیل جلیل کو کل دیکھنا کہ ان سے تمنا نظر کی ہے کل دیکھنا کہ ان سے تمنا نظر کی ہے آج ہم یہ کہ آج ہم یہ کہیں کہ یا رسول اللہ انتو حالنا یا حبیب اللہ اسمہ کل دیکھنا آج بھئی یہ کہتے اجھے دوشی لکھے یا رسول اللہ کہہ گے اور کہ یا رسول ہمارے تو نظر کرو ارے میاں بھردو ماہو شماہ تو کیا ہے ہم تو کون وہاں تو خلیل علیہ السلام عرض کریں گے یا محمد عربی ہمارے اوپر نظر کے ارم میاں شماہ تو کیا ہی خلیل جلیل کو کل دیکھنا کہ ان سے تمنہ نظر کی ہے میرے حبی کے غلاموں ابراہیم علیہ السلام جو جد الانبیاء ہیں وہ بھی حضور کئی وسیلہ ڈھولیں گے حضور نظر فرمائیں حضور جو کا سجدے میں چلے جائیں گے اور سجدے میں جاتے اللہ طرح فرمائے میرے مہبو یہ گوڑ سا مقابد سجدے کا